بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بلاغ ٹی وی اور میں ہوں وسیم عباس دوستو امام سجاد علیہ السلام جب عید الفطر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے کہ اے اللہ تو ایسے شخص پر رحم کرتا ہے جس پر بندے رحم نہیں کرتے تو ایسے گناہگاروں کو بھی قبول کرتا ہے جن کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا تو اپنے حاجت مندوں کو حکیر نہیں سمجھتا اور جو بھی تیرے در پہ آ جائے تو اسے ناکام نہیں پھیرتا اور جو تیری راہ میں کچھ بھی خرچ کر دے تو اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے اور جو معمولی سے معمولی عمل بھی بجا لائے تو اس کی جزا دیتا ہے اور جو تیرے قریب ہونا چاہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے اور جو دور ہونا چاہے تو اسے اپنی طرف بلاتا ہے اے اللہ نہ تو ہم سے اپنی نعمتیں روکتا ہے اور نہ سزا دینے میں جلدی کرتا ہے امیدوار تجھ سے محروم نہیں رہتے اور طلبگار تیری عطا و بکشش سے مایوس نہیں ہوتے اور مقبرت چاہنے والوں پر تیرے عذاب کی بدوقتی نہیں آتی اور اے میرے مالک میرے سوال سے مجھے ٹھکرا نہ دینا اور اپنی بارگاہ سے پلٹنے اور پھر پلٹ کر آنے کو عزت و احترام سے ہم کے نار فرمانا اس لیے کہ تجھے تیرے ارادہ میں کوئی دشواری حائل نہیں ہوتی اور جو چیز تجھ سے طلب کی جائے تو اس کے دینے سے آجز نہیں ہوتا اور تو ہر چیز پر قادر ہے اور قوت و طاقت نہیں سوائے اللہ کے سہارے کے جو بلد مرتبہ عظیم ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں تنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اللہ حافظ